موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان جعفر پروگرام آواز کے ساتھ سیاستدان اور خاص طور پر وہ سیاستدان جنہیں عوام منتخب کر کے ایوان میں بھیجتے ہیں وہ سیاستدان اکثر غصے میں آکے یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں کس طرح گفتگو کرنا چاہیے کس طرح میڈیا کے سامنے آنا چاہیے آج انہی عوامی نمائندوں کے لیے ہم عوام کے درمیان جائیں گے اور عوام سے کہیں گے کہ انہیں مشورہ دیں انہیں بتائیں کہ وہ کس طرح گفتگو کریں تو رہی گا ہمارے ساتھ کیونکہ آواز ہے آپ کی انداز ہے آج کا اس وقت ہم ہیں ایمپریس مارکٹ صدر میں یہاں پر عوام سے پوچھتے ہیں کہ سیاستدان جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں نظر ایسا آ رہا ہے کہ برداش ان میں ختم ہو چکی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر ہم ان کے لیے یہی کہنا چاہیں گے جو ہے یہ جذباتی جو ہے یہ الفاظ اچھے نہیں ہوتے اور اس جذبات کی وجہ سے اس کراچی کا بہت نقصان ہوا ہے کاروبار کا نقصان عوام کا نقصان غلط بولنا عوام کے لیے نقصان دے سیاستدان تو ہماری بظاہر تو جو بولتا ہے وہ کرتا نہیں ہے اور جو کرتا ہے وہ دکاتا نہیں ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ نفرت پیلاتا ہے بظاہر اور مو سے پھر بولتا ہے کہ نہیں آمان ہو گیا یہ کسی سے مخلص نہیں ہے نہ پاکستان سے مخلص ہیں نہ عوام سے مخلص ہیں انہیں احساس نہیں ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کا اثر جو کہاں تک جائے گا اسے غریب آدمی مشکل میں آ جائے گا مشکل میں تو بھائی جانا آئے گا روزگار باندھ سب کے ہر چیزیں باندھ کسی کو کسی قوم کے بارے میں بولنا سخت منہ ہے اپس میں ملکے رہے ہیں بھائی جانا رکھیں کہوں کہ پاکستان گہرات ان کے ساتھ چلتے ہیں ہمارا جو ملک کے لیڈروں بھی چل رہے ہیں تو یہ جذبات اچھے نہیں ہوتے سمجھداری سے بردباری سے ایک دوسرے کے لیے تو ہمیں شریعت بھی اجازت دیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سیاستدانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے گفتگو کریں عوام کا احساس جو ہے ان کی گفتگو میں بھی کیا نظر آنا چاہیے یہ احساس ہونا چاہیے جو بات کرتے ہیں وہ تمیز سی کرنا چاہیے ہر سیاستدان کو چونکہ عوام کے ریپیزنٹریٹے ہوتے ہیں تو ان سے سے زیادہ ہم پولائٹ ہونا ایکسپیٹ کرتے ہیں چونکہ وہ عوام کے نمائن دیوتے ہیں اس طرح سے اشتحال پیدا ہوتا ہے عوام میں مطلب یہ کہ اب انہوں نے گریجویشن کی ڈگری لگائی کی شرط لگائی کہ وہاں پر پڑے لکھے لوگ آئیں لیکن ہم نے جو ٹی وی پہ سن رہے ہیں تو وہ تو مجھے پڑے لکھے لوگ نہیں لگ رہے اچھے لیڈر تو وہ کہلاتے ہیں جو اپنے ملک کے لیے کام کریں اپنی غریب عوام کے لیے کام کریں ان کو دیکھیں کہ یہ صبح کی دیاری بیچارے کمانے نکلے یہ شام کو گھر بیچارے پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے سر یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں آپ لوگوں نے ہی انہیں منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا ہے تو کیا پاکستانی قوم نے کیسے لیڈر منتخب کیے ہیں کہ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ایوان میں بھی ایوان سے باہر بھی سر یہی ہماری بھی کچھ اس میں مسٹیک ہیں کہ ہم نے بوٹ دیتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا جو آیا بھئی ہے علتہ بھائی کا آدمی ہے یہ آیا جی نواز شریف کا آدمی یہ آیا جی بے نظیر کا آدمی ہے بوٹ دے دیا انہوں نے پارٹی بیس پہ سونا اب اس کا یہ تو نہیں پتا کہ سر اس کا کردار کیا ہے جن کو اپنے لیڈروں کا پاس نہیں ہوتا ہے جن کے اندر کوئی ڈسپلین نہیں ہوتا یہ ان کے لیے بھی مسئلے کھڑے کرتے ہیں سوچنا چاہیے بولنے سے پہلے سمجھدار آدمی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے دماغ اجازت دیتا ہے تو وہ بولتا ہے اور جو جاہل ہوتا ہے نادان ہوتا ہے بے اقل ہوتا ہے ناسمجھ ہوتا ہے وہ سوچنے کے بعد پھر کہ ہاں یہ میں نے کیا کہہ دیا تو پھر تو اس کا کوئی فائد ہے ساری باتیں جو آپ کو معلوم ہیں جو آپ بتا رہے ہیں تو کیا اتنے بڑے سیاستدان جو کہ اپنے اپنے علاقوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ووٹ لیے ہیں جو اسمجھوں میں جا کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں کیا انہیں نہیں پتا یہ باتیں دیکھیں سیاستدان جو ہوتا ہے کوئی بڑا لیڈر اس کو بولنے سے پہلے اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ ایک واحد فرد نہیں ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ پورے ایک جماعت کی نمائندگی کر رہا ہے اور ایک شخص کو اگر کوئی بات کہہ کے جاتا ہے تو وہ اس سے اس کا اتنا اثر پڑتا ہے اور کسی کا کچھ نہیں جاتا ہے نقصان ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا کیونکہ ہمیں شہری ہمیں خود گڑا کھوڑنا ہوتا ہے خود پانی پینا ہوتا ہے دل میں نفرت ڈال رہا ہے کوئی اس میں ایک شن نہیں لے رہے کوئی اس میں دوب نہیں لے رہے یہ دونوں کے ایک دنسترین میں میں تاثوب لار رہے اس کے ایک ایک شن نہیں لگ سکتا ہے عوام کو علاق علاق کروا دیا اس لئے گورمنٹ اپنا کانی چلا رہے سیاست کو سیاست سمجھ کے چلایا جائے اور ہمارے ملک کو ترقی دی جائے ہر روز لوگ مرتے ہیں بے گناہ ان کے کمانے والے ایک ہوتا ہے کھانے والے بہت ہوتا ہے پیچھے کوئی چوبیس گھنٹے ایسے نہیں گزرتے جس پر ہمارے اوپر میں گھائی کا بام نہ گرائے جاتا ہو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں ہم بھی ان کے لئے اچھا سوچیں لوگوں کو آپس میں نہ لڑائے جائے ہماری سب سے بڑی اپیل یہ ہے سیاست دانوں سے کہ وہ ہمیں آپس میں نہ لڑائیں گا یہ بتائیں کہ جو سیاست دان الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو غصہ دکھاتے ہیں ٹی وی پہ آکے جس کی ویسے نفرت پھیلتی ہیں تو ان سیاست دانوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے اس کو ہم یہ مشورہ دینا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے گناہ کو چھپانے کے لئے پر غصے میں آتا ہے اب غصے میں آتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم کرے کیوں کیونکہ میرے سے خدا پوچھتے ہیں ہم بھی انسان ہیں اور جو کڑے یہ سب انسان اس لئے جو ہے نفرت سیاست دان اپنے گناہ اور اپنے جوٹ کو چھپانے کے لئے جذبے کا انداز دکھاتے ہیں جو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور سب یہاں پر بسنے والے سب پاکستانی ہیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نفرت نہ پھلے محبت پھلے جیسے ماضی میں تھا مگر اب ایسا ممکن پتہ نہیں ہو سکے یا نہیں